آپ پونچ لائف آوائی نہیں آ رہی ہے نہیں بھی دے رہی ہوگی تب بھی یہ بولیں گے آرمی چیف نے اس کے بعد بھی جا کر جو بہت ساری جانکاریاں دی ہیں ہم سب کے لئے بھی سب سے دکھت گھٹنا ہی آ رہی ہے کہ ہمارے چار جوان یہاں شہید ہیں سب سے پہلے میں اپنے سہید جوانوں کو اپنی سب دھانجلی ارپک کرتا ہوں بھارت کا رکشہ منتری ہونے کے ناتے بھارت کا ناغریک ہونے کے ناتے اور ساتھ ہی ان کے پریوار کے پرتوی اپنی ہاردک سمبیدنا ویقت کرتا ہوں اور جو ہمارے سائنک گھائل ہوئے ہیں ان کے سیگھر سوست ہونے کی بھی میں اس سور سے کامنا کرتا ہوں اور میں آپ کو آشست کرنا چاہتا ہوں کی گھٹنا کی گمھرتا کو دیکھتے ہوئے جو بھی آوشت اور جو بھی اوچھت قدم ہے وہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے ہمارے لئے ہر سائنک بے ہر مہتب ہونے اور ہمارا ایک سائنک میں مانتا ہوں وہ ہمارے پریوار کے سدس کے سمان ہے یہ ہم سب کے اندر یہ بھاؤنا رہتے ہیں سارے دیشواسیوں کے اندر یہ بھاؤنا رہتے ہیں اور آپ کے اوپر کوئی نظر ڈالے تو سچ مچ یہ ہم سب کو کرتا ہی وردات نہیں ہے میں آپ کو یہ بھاؤنا چاہتا ہوں اس پتار کی گھٹناوں کو روکنے میں سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسی دونوں ہی بہتفون بھومی کا نبھاتے ہیں اور لگاتار ان کے دوارہ بھی یہ پرت نظاری ہے یہ ان کی یہ بھومی کا اور بھوشت میں زیادہ اشکتی ہو اس کے لئے جو بھی ساسن کی طرف سے سہیوگ کی آوشتہ ہے بھوشت میں بھی جو ساسن کے سہیوگ کی آوشتہ پڑے گی اس کے لئے ہم سرکار کا خزانہ پوری طرح سے کھلا ہوا ہے لیکن میں یہ بھی مانتا ہوں کہ اس پرکار کی گھٹاوں کو taken for granted نہیں لیا جا سکتا ہے ہمیں اور سجد رہنے کی آوشتہ ہے میں جانتا ہوں آپ سب سجد رہتے ہیں لیکن میں مانتا ہوں کہ اور ادھک سجد رہنے کی آوشتہ ہے اور جس طریقے سے آپ سب کام کر رہے ہیں اس کے پرتی میں یہ کہنا چاہوں گا سب ہی کے پرتی ہم سب کا ایک کرتگیتہ کا بھاو ہے اور ساتھی جس شعور اور پراکرم کا آپ پریشے دیتے ہیں اس کے قارن ہم سب کو ایک گوروں کی بھی انبود آپ سب کے قارن ہوتی ہے اور ماترہوم کی سیوہ میں جو بھی آپ کا بلیان ہے جو بھی آپ کی فرس ہیں جو آپ کی کوشش ہے اس کی کسی بھی صورت میں کسی بھی چیز سے تلنا نہیں کیا تکتی میں اسے کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنے میں انپیرلل ہے اور اس کی کوئی قیمت بھی نہیں چکا ہی جا تکتی کوئی ہمارا سیوک شہیر ہو جاتا ہے بلے ہی کچھ کمپنسیسن دے رہے ہیں لیکن وہ کمپنسیسن کے دوارہ اس کو کمپنسیٹ نہیں کیا جاتا ہے اچھتی جو ہوتی ہے کبھی پوری نہیں کیا کیا تکتی میں آپ کو بھی صاحب دلان چاہتا ہوں اس ترکار کا جہاں تک پرست ہے ترکار آپ لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے اور ہم آپ کے ویلسیر کو آپ کے کلیان کو آپ کی سویدھا کو برابر ہم لوگ ٹاپ پرائیٹی پر رکھتے ہیں جو کچھ بھی جانکاری ہم لوگوں کی دی جاتی ہے اس آدھار پر ہم کرب اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں آپ سب پر انساسن آپ سب پر سوارپن اور اپنے کرتب کے پرتی جو آپ کی پرتبتہ ہے اس کے ہم سبھی لوگ کائل ہیں یہ بھی میں آپ کو جانکاری دینا چاہتا ہوں اور ساتھیوں میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ بھارتی سینہ ساری دنیا میں کوئی سادھارن سینہ کے روپ میں نہیں مانی آتی لوگ یہ مانتے ہیں کہ بھارتی سینہ جیسی پہلے تھی اس پہ کہیں اڈھیک اب طاقتور ہو گئی ہے اور ساتھی بھارتی سینہ پہلے کے کمپریزن میں کافی ویل ایکوپٹ ہو گئی ہے آپ سبھی اس ڈیس کے رکشک ہیں ڈیس کی رکشا کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں سے بسیس آگرہ کرنا چاہتا ہوں ڈیس کی رکشا کی ذمہ داری آپ لوگوں کے اوپر ہے لیکن اس ڈیس کی رکشا کے ساتھ ساتھ اپنے دیس واشیوں کا دل جیتنا یہ بھی آپ کے لئے بہت بڑی ذمہ داری آپ کے کندھوں کے اوپر ہے میں جانتا ہوں یہ درشتی سے بھی آپ لوگ اپنی طرف سے پیت نہ کرتے رہتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ کبھی شوق ہوتی ہے پیت نہیں ہونا چاہیے اس پرکار کی شوق نہ ہونے پائے جس سے کوئی بھارتواسی آہت ہو جس دیش کی آپ سیوہ کر رہے ہیں اس دیش کے لوگوں کے تادوی تکری روپ سے جڑے رہے ہیں ان کا وشواس آپ پرات کریں سمجھ کو بڑھاوا دیں اور اس میں آپ بہت پون بھومی کا آپ نبھا سکتے ہیں اور آپ نبھاتے بھی ہیں لیکن اسے اور ادھک گمبھیرتہ پوربک نبھانے کی آوشکتہ ہے میں یہ مانتا ہوں سمجھ سمجھ پر ان کے بیچ جا کر دیش واشیوں کے ساتھ ان کا کسل چھے پوچھنا کوئی کتنائی ہو تو اس کے بارے میں بھی زانکاری حاصل کرنا جہاں پر اس کی زانکاری دے بھی آوشکتہ ہے جس بھی افتر پر اس کی زانکاری دینا میں توجہتا ہوں یہ تب بھی آپ کی ذمہ داری ہے اس لئے میں مانتا ہوں کہ ہمارا ادھک جہاں پر کوئی جنگ جیتنا ہے آتنگ وادیوں کا صفایہ کرنا ہے وہی پر ہمارا ادھک بڑا ادھک یہ ہونا شاہیے کہ ہمیں اپنے دیس واسیوں کا دل جیتنا ہے ہم یدھ بھی جیتیں گے ہم کسی پرکار کی جنگ بھی جیتیں گے ہم آتنگ وادیوں کا بھی صفایہ کریں گے لیکن ساتھ ہی ساتھ دیس واسیوں کا ہمیں دل بھی جیتنا ہے بہت بڑی ذمہ داری آپ سب کے کندوں کے اوپر ہے اور میں اچھی طرح جانتا ہوں اس کو آپ پوری نسٹھا کے ساتھ پورے لگن کے ساتھ نبھانے کی اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرتے ہیں آپ ساہس سممان اور ان ملوں کے پرچی اٹوٹ پرچی بردتا کے ساتھ سیوا کرنا جاری اکھیں اور میں پنہ آپ کو بھی سواس دیوانا چاہتا ہوں راس آپ کا پورا کرتگ ہے اور بھئے آج کے اوثر پر اس سے زیادہ کچھ نے کہتے ہوئے میں پنہ اپنی طرف سے آپ سب کو ہاردک شکو کام نہیں دیتا ہوں اور آپ کے پریوار کا بھی میں یہاں پر ابھیجندن کرتا ہوں یا جان کر آپ لوگوں نے ایک سینک بننے کا سنکلپ لیا کسی بھی پرکار کا زوکھم آ سکتا ہے سینک کے روپ پہ اپنی بھومی کا دبھاتے ہوئے ہماری جان بھی جا سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے پھر دوئے یہ یوکھم اٹھایا ہے تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے آپ کے جیون کا ایک بہت بڑا سنکلپ رہا ہوگا تب آپ نے سینہ میں بھرتی ہونے کا فیصلہ کیا ہے آپ سب کی یہ سوچ اور جو آپ کچھ کر رہے ہیں وہ کرتے ہیں میں دیش کا رکشہ منتری ہونے کے ناتے کہنا شاہوں گا وہ ابھیلندنی یہ ہے جان تاکہ کیس پرکار کا بھاو آپ کے پرتی رہتا ہے یہ مجھے بطلانے کی عوض شکتہ نہیں ہے آپ بھی گاؤں میں جاتے ہوں گے تو آپ کو احساس ہوتا ہوگا آپ دیکھتے ہوں گے جب ہمارا کوئی جوان سہیر ہو جاتا ہے بڑے سے بڑے نیتا کی بھی کوئی مرتی ہو جاتی ہے ڈیٹھ ہوتی ہے اتنی بھیڑی کتھا نہیں ہوتی ہے جتنی بھیڑ ہمارا کوئی جوان سہیر ہو کر جاتا ہے کتنی بڑی سنکھا میں لوگ وہاں پر اکترت ہوتے ہیں اپنی فردان جلیہ کرنے کے لئے ہجاروں ہجاروں لاکھوں لاکھوں لوگوں کے آنکھوں میں آسو آتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب یہاں پر ہمارا کوئی سہینک سہیر ہوتا ہے ہم لوگ چین کی میت سوتے ہیں ہم لوگ بھی انسان ہیں کیا گزرتی ہے ہم لوگوں کے اوپر ہم لوگ یانتے ہیں لیکن آپ کے شور اور پراکرم پر دوستو ہم لوگوں کو پورا وشواہ سے آپ آگے بڑھئے آتنک بات کا صفایہ جمبو کاسمی سے ہونا چاہیے اس سنکلپ کے ساتھ آپ آگے بڑھئے میں آپ کو ہر دکھ شکرم نائے دیتا ہوں آپ بی جائے حاصل کریں گے مجھے پکا وشواہ سے پکا وشواہ سے یہ بان کرنے چلتا ہوں آپ سب کو بہت بہت شکرم نائے بھر ساتھ تین مار بھارت ماتا کی جے پکاریں گے بھارت ماتا کی جے بھارت ماتا کی جے بھارت ماتا کی جے